نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے دوستوں اگر آپ اپنی لائف میں کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اگر ہندو دھرم کی مانے تو ایسی مانیتہ ہے کہ گائے کی سیوہ اگر نسوارت بھاو سے کی جائے تو گھر میں لکشمی کا واس ہوتا ہے ویسے تو یگوں سے چلا آ رہا ہے کہ گائے کو ہم کچھ نہ کچھ کھلاتے ضرور ہے گائے کو سناتن دھرم میں لکشمی سوروب بھی مانا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ گائے کی سیوہ کرنے سے گھر پریوار سکھی اور سمپن رہتا ہے جس گھر میں گائے کی سیوہ نسوارت بھاو سے ہوتی ہے اس گھر میں لکشمی جی کی کرپہ ہمیشہ بنی رہتی ہے اور جس گھر میں گائے کی سیوہ نہیں ہوتی اچانک سے کسی بھی پرکار کی وہاں پر وگن بادھائیں آتی رہتی ہے ویسے تو کچھ لوگ شہروں میں بھی رہتے ہیں مہا نگروں میں رہتے ہیں تو وہاں پر گائے پالنا سمبھو ہی نہیں ہے لیکن گائے کو وہاں پر بھی روٹی ضرور کھلائی جاتی ہے لیکن کئی بار گائے کو کھلانے میں کچھ بھول ہو جاتی ہے تو کونسی وہ تین چیزیں ہیں جو گائے کو نہیں کھلانی چاہیے آج ہم آپ سے اس ویڈیو میں ساجہ کریں گے لیکن دوستوں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا دوستوں کو شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے دوستوں گائے کے اندر سبھی دیوی دیوتاؤں کا نواز مانا جاتا ہے تو آپ صبح جو پہلی روٹی بنتی ہے وہ اگر گائے کو کھلاتے ہیں تو دیوی دیوتاؤں کا آشیرواد ملتا ہے گائے کو گڑ کے ساتھ جوڑا گیا ہے یعنی گرو گرہ کے ساتھ برہسپتی گرہ کے ساتھ اس لیے گروار کے دن گائے کو روٹی پر ایک چھٹکی ہلدی ڈال کر کھلانے سے سکھ سمپتی دھن ایشور ی بڑھتا ہے دشت گرہ شانت ہو جاتے ہیں جو لوگ مانسک روپ سے پریشان ہیں وہ گائے کو روٹی پر تھوڑا سا گڑ رکھ کر کھلائیں تو سکاراتمک اورجہ آتی ہے ٹینشن ختم ہوتی ہے سواستہ اچھا رہتا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سبھی گرہ خراب ہے تو ایسے میں گائے کو پہلی روٹی روز کھلائیں سبھی گرہ دھیرے دھیرے شب ہو جائیں گے کبھی کبھی جیون میں لمبے سمجھ سے کوئی شب منگل کاریہ نہیں ہو رہے ہوتے تب ایسے میں آپ گائے کو روٹی کھلائیں گائے کے مستق کو چھو کر اپنی منت کہیں پرنام کریں پیر چھوئے تو آپ کی منت ضرور پوری ہوگی تو یہ تھا گائے کو آپ کیا کھلائیں اس کے بارے میں لیکن گائے کو کیا نہیں کھلانا چاہیے اب ہم جانتے ہیں گائے کو روٹی تو ہر کوئی کھلاتا ہے اب یہ روٹی باسی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ ایک دن پہلے کی جو روٹی بنی رہتی ہے اور آپ دوسرے دن صبح صبح کھلا دیتے ہیں وہ نہیں کھلانی چاہیے کئی بار آپ روٹی بنا لیتے ہیں اور اس دن گائے ملتی نہیں تو روٹی رکھی رہ جاتی ہے پھر وہ اگلے دن گائے کو کھلانے سے گائے کا اپمان مانا جاتا ہے وہ روٹی باسی کہلاتی ہے اس لیے گائے کو ایک دن پہلے کی بچی ہوئی روٹی کبھی نہیں کھلانی چاہیے سڑی گلی چیزیں خراب چیزیں گائے کو مت کھلائیے اس سے گھر میں پریشانی آتی ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اپنی عادت کو بدلنا کیونکہ اس سے گھر میں تکلیف ہوتی ہے گائے کو ہر آچارہ تو ہر کوئی کھلاتا ہے ہر آچارہ کھلاتے سمائے ایک بات کا دھیان رکھیں گائے کو سب سے زیادہ پیپل کا پتہ لوگ کھلاتے ہیں پر پیپل کا پتہ آپ خود سے توڑ کر مت کھلائیے دوسری بات آپ گھر میں سبزی لاتے ہیں تو اس میں سے اچھی چیزیں توڑ کر رکھ کے بچا کھچا آپ گائے کو کھلائیں آپ جو دیں گے وہاں گائے کھا لے گی لیکن تھوڑی سی کچھ اچھی چیزیں ملا کر گائے کو کھلا دیجئے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا گائے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے آپ نہیں چاول کھلا سکتے ہیں لیکن دودھ تازہ ہو یا بچا ہوا بھول کر بھی گائے کو مت دے تو یہ تین چیزیں گائے کو نہیں کھلانی ہے ایک تو بچی کچھی روٹی نہیں کھلانی ہے کوئی بھی اناج بچ جائے اسے دوسرے دن گائے کو نہیں کھلانا ہے جیسے چاول بچ جاتا ہے روٹی بچ جاتی ہے اور آپ اگر چارہ کھلاتے ہیں انہیں تو سڑا گلامت کھلائیے اور اگر کھلاتے ہیں کوئی چیز تو اس کے ساتھ کچھ اچھی چیزیں ملالیں اور گائے کو دودھ نہیں پلانا ہے یہ چیزیں بالکل بھی نہیں کھلائیں نہیں تو گھر میں غریبی آتی ہے ماتا لکشمی آپ کے گھر میں واس کرنا چھوڑ دیتی ہے چوراسی لاکھ یونیوں کے سفر کر کے آتما انتم یونی کے روپ میں گو کا روپ دھرتی ہے گائے لاکھوں یونیوں کا وہ پڑاو ہے جہاں آتما وشرام کر کے آگے کی یاترہ شروع کرتی ہے دوستوں گائے کا کوئی اب شگن نہیں ہوتا ہے جس بھو بھاگ پر مکان بنانا ہو وہاں پر اگر آپ پندرہ دن کے لیے گائے اور بچڑا باندھ دیتے ہیں تو وہ جگہ پوتر ہو جاتی ہے بھو بھاگ سے بہت ساری اسوری شکتیوں کا ناش ہو جاتا ہے کیونکہ گائے میں سکاراتمک ارجہ کا بھنڈار مانا گیا ہے گائے کا مارگ روکنا اگر آپ کہیں بھی جا رہے ہیں اور گائے ماتا آپ کا مارگ روک دیں تو یہ بہت ہی شب مانا جاتا ہے گائے اور بچڑے کا درشن ایک ساتھ آپ کو ہو جائے تو آپ کی سفلتہ کا پرتیق مانا جاتا ہے اگر آپ کے گھر کے آس پاس گھومتی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر سے کافی سارے سنکٹ اپنے آپ ہی دور ہونے والے ہیں اور سمردھی پوروق جیون آپ کو ملتا ہے گائے کے سمیب آپ اگر جاتے ہیں تو سنکرامک روک کفخانسی سردی زکام آدھی کا جو ہے وہ اپنے آپ ہی بینا دوائیوں کے بھی ناش ہو جاتا ہے اگر آپ کو گائے اچانک سے پہوں مار دیتی ہے تو یہ بہت ہی شب سنکیت مانا گیا ہے اور کالی چت کبری گائے کا ایسا کرنا تو اور بھی زیادہ شب مانا گیا ہے پنچگوی جو ہوتے ہیں وہ کئی روگوں میں لابھدائک ہیں پنچگوی گائے کے دودھ دہی گھی موتر اور گوبر ان سبھی کو شریر کی روگ نیرودھک شمتہ کو بڑھا کر روگوں کو دور کرنے والا مانا گیا ہے ایسا کوئی روگ نہیں ہے جس کا علاج پنچگوی سے نہیں کیا جا سکتا دوستوں آج کے سمیے میں لوگ گو ماتا کی پوجا کرنے کے بجائے ان کا صحیح اپیوگ کرنے کے بجائے ان کو کاٹ کر مار کر کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں برا لگے گا شاید پر یہ سچ ہے اور گائے کو روٹی دینے سے نہ کیول سکھ سمردھی کی پرابتی ہوتی ہے بلکہ برکت بھی ہونے لگتی ہے اگر آپ گائے کو پال سکیں تو اچھی بات لیکن آج کے موڈرن یگ میں جہاں لوگوں کی شاید خود کے گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے ایسے میں گو کو رکھنا تھوڑا کٹھن اور مہنگا ہو سکتا ہے ایسے میں آپ کم سے کم روٹی دے کر کہ آپ سکھ سمردھی کو پرابت کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں برکت ہونے لگتی ہے ہمارے بزرگ ہمیشہ سے کہتے آئے کہ گائے کو روٹی کھلانی چاہیے لیکن سمائے ستھی کے چلتے گائے کی سیوا ہر کوئی نہیں کر پاتا لیکن کم سے کم روٹی تو آپ کھلا سکتے ہیں اگر روٹی بھی نہیں کھلا سکتے جیسے کافی سارے جو ہمارے بھائی بہن ملیشیا وغیرہ میں لندن وغیرہ ہمیں بیٹھے ہیں ان کو وہاں گائے نہیں ملتی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے گھو سیوا کریں آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ گو کے نام کے پیسے نکالتے جائیں اور پھر آپ چاہے تو کبھی انڈیا آئے تو آپ گوشالا میں دان دے دیں یا پھر آپ چاہے تو وہیں پر کسی گریب کو گانی کے نام کی روٹیاں کھلائیں کسی بھی انات آشرم میں چلے جائیں کسی وردھا آشرم میں چلے جائیں کسی بھی دوسرے پھر پشو کو آپ بھوجن کرائیں یہ بھی آپ کے لئے بہت اچھا ہونے والا ہے کم سے کم روٹی ضرور کھلائیں ہمارے دیش میں کئی جگہ دیکھا گیا ہے اور کئی لوگوں کا پرشن آتا ہے کہ ہم جھوٹی روٹی گائے کو دیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے ہم جھوٹا کھانا بچا ہوا کھانا گائے کو کھلاتے ہیں یعنی جو بچ جاتا ہے وہ گائے کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو آپ کو بتا دیں دوستوں رامائن کال میں گو ماتا کو ایک شراب ملا تھا اسی کی وجہ سے آج ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اسی شراب کی وجہ سے گو ماتا میں دیوی دیوتاؤں کا واس ہونے کے بعد بھی ان کو جھوٹا کھانا پڑتا ہے یہاں تک کی پولیتھن بھی کھاتے ہیں حالانکہ یہ کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں ہے آپ کو بتا دیں والمی کی رامائن میں سیتا دوارہ پند دان دے کر دشرت کی آتما کو موکش ملنے کا سندرب آتا ہے جو لوگ جانتے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ ونواز کے دوران بھگوان رام لکشمن اور سیتا پتر پکش کے دوران شراد کرنے کے لیے گیا دھام پہنچے وہاں شراد کرنے کے لیے ضروری سامگری جھٹانے رام اور لکشمن تو چلے گئے اور سامان لے کر نہیں آئے ادھر دو پہر ہو گئی دان کا سمیہ نکلتا جا رہا تھا سیتا ماں گھبرانے لگی تب ہی دشرت کی آتما نے پند دان کی مانگ کر دی اب آگے پھلگو ندی پر اکیلی سیتا جی مشکل میں پڑ گئے انہوں نے پھلگو ندی کے ساتھ ووٹ پروکش کیتکی کے پھول اور گائے کو ساکشی مان کر بالو کا پند بنایا اور سورگی راجہ دشرت اپنے سسر کے نمت پند دان کر دیا تھوڑی دیر میں بھگوان رام اور لکشمن جب لوٹے تو انہوں نے کہا کہ سمائے نکل جانے کے کارن میں نے پند دان کر دیا بینا سامگری کے پند دان کیسے ہو سکتا ہے اس لیے رام جی نے سیتا ماں سے پرمان مانگا تب سیتا ماں نے کہا کہ جو پھلگو ندی کے ریت ہے کیتکی کے پھول ہے گئے ہیں اور وٹ ورکش ہے جو میرے دوارہ کیے گئے شرادھ کرم کی گواہی دے سکتے ہیں اتنے میں پھلگو ندی گائے اور کیتکی کے پھول تینوں اس بات کو مکر گئے انہوں نے کہا سیتا ماں جھوٹ بول رہی ہے صرف وٹ ورکش نے صحیح بات کہی تب سیتا جی نے دشرت کا دھیان کرتے ہوئے ان سے ہی گواہی دینے کی پرارتھنا کری دشرت جی نے سیتا ماں کی پرارتھنا کو سویکار کر کے گھوشنا کی ایڑ وقت پر سیتا نے مجھے پند دان کر دیا اس پر رام آشوست ہوئے لیکن تینوں گواہوں دوارہ جھوٹ بولنے پر سیتا جی ان سے کروڈھت ہو گئے اور انہیں شراب دیا پھلگو ندی سے کہا کہ جا تیرا نام صرف ندی رہے گا لیکن پانی کبھی نہیں رہے گا اس کارن آپ بھی جانتے ہوں گے جو لوگ جانتے ہیں پھلگو ندی آج بھی سوکھی ہی رہتی ہے گائے کو شراب دیا کہ تم پوجہ ہو کر بھی لوگوں کا جھوٹا کھائے گی اور کیتکی کے پھول کو شراب دیا کہ تجھے پوجہ میں کبھی نہیں چڑھایا جائے گا وٹ ورکش کو سیتا ماں نے آشیروات دیا کہ اسے لمبی آیو کی پرابتی ہوگی اور دوسروں کو چھایا پردان کرے گا تتھا پتی ورتاستری تیرا سمرن کر کے اپنے پتی کی دیرگھائیوں کی کام نہ کریں گے یہی کارن ہے کہ گائے کو آج بھی جھوٹا کھانا پڑتا ہے کیتکی کے پھول کو پوجہ سے نشدھ بتایا گیا ہے پھلگو ندی کے تٹ پر جل نہیں ہے سیتا کنڈ میں پانی کے ابھاو میں صرف بالو ریت میں پنددان کیا جاتا ہے دوستوں شاستروں کے مطابق گوماتا میں سارے دیوی دیوتا نواز کرتے ہیں تین تیس کوٹی دیوی دیوتا اور پتر کا نواز ہوتا ہے اگر آپ بھی کسی مندر میں نہیں جا سکتے پوجہ پاتھ نہیں کرتے ہیں کہیں جا کر کے گرہ دوشوں کا اپائے نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو گائے کو ایک روٹی ضرور کھلانی چاہیے ہمیشہ کہتے ہیں پہلی روٹی گائے کہ اگر آپ بھی کھلاتے ہیں تو دنیا کے سارے سکھوں کو پرابت کر سکتے ہیں آپ نے اکثر ہی سنا ہوگا کہ رسوئی میں پہلی روٹی جو بھی گائے کو دے دینی چاہیے ہر روز گائے کو ایک روٹی دینے سے آپ کے جیون کے سب ہی دکھ درد دور ہو جاتے ہیں کھانا بناتے وقت ہمیشہ پہلی ایک روٹی گائے کی نکال دیں اس کے بعد ہی پریوار کے باقی سدسیوں کے لیے آپ کو روٹیاں سیکھنے چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ گائے کی اس روٹی میں تھوڑا سا حلدی ملا دیں اس سے گائے کو روٹی کھلانے کا اپار پھل پرابت ہوتا ہے اگر گروار کا دن ہو تو لوئی لینے سے یعنی کی آٹے کی ایک چھوٹی سی لوئی بنا لیں اور اس میں حلدی ملا کر گائے کو کھلا دیں آپ کے جیون میں شبتہ آتی ہے ویبھاو آتا ہے دھن سمپتی کا واس ہوتا ہے آپ جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی میں تو آپ دیکھیں گے کہ ترنت آپ کو منٹوں میں وہ حاصل ہو جاتا ہے اسی طرح سے آپ کو نمک کا ایک اپائے بتاتے ہیں نمک کیا ہے نمک کے بینا تو ہر سواد ادھورہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر نمک نہ ہو جیون میں تو سوادہین ہو جاتا ہے جتنا ہم کھانے میں نمک کو انپورٹنٹ مانتے ہیں اتنا ہی جوتش میں نمک کو انپورٹنٹ ہی مانا جاتا ہے اور اسے کرز اور وسطو کا کارک مانا گیا ہے کسی کا نمک کھانے کا ارث کیا ہوتا ہے اس کا کرزدار ہونا آپ نے سنا ہی ہوگا نمک کا کرز ادا کرنا ہے اس لیے اگر آپ جیون کو سگم بنانا چاہتے ہیں سرل بنانا چاہتے ہیں تو نمک کا ایک آسان سا پریوگ آپ کو آج ہم بتائیں گے آپ دیکھئے کہ کتنے آپ کو پوزیٹیو پرینام ملتے ہیں اور اتنا آسان ہے کہ اس کے لیے آپ کو اترکت مشکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو اپنے گھر میں بنی سب سے پہلی روٹی لینی ہے اور اس پر تھوڑا سا نمک رکھ دیں اب آپ پوچھیں گے کون سا نمک رکھیں تو سب سے بیسٹ ہے آپ سادہ نمک دھیرے والا نمک سستا نمک جو بھی ہے وہ رکھیں کالا نمک نہیں رکھنا ہے آپ کو سفید نمک ہی رکھنا ہے تو نمک رکھ لیں اور پھر اس روٹی کو کسی کپلہ گائے کو آپ کو دے دینی ہے کپلہ گائے یعنی سفید رنگ کی گائے کو آپ کو کھلا دینا ہے اگر آپ کو کپلہ یعنی سفید گائے نہیں ملتی ہے تو آپ یہ روٹی کسی بھی گائے کو کھلا دیں مگر یدی آپ کو کوئی ایسی گائے دکھ جائے سب سے پہلے سفید گائے کو ہی کھلانا آپ کو بتا دیں دوستوں یہ اپائے آپ کی ہر سمسیہ کو جڑ سے دور کر دیتا ہے چاہے آپ کے گھر میں کوئی بڑی کلہ ہو کوئی پاریوارک واد ویواد ہو اس اپائے کو کر کے آپ کے گھر میں سکھ کا واس ہونے لگتا ہے جو بھی دھن کی کمی ہو بچوں کی پڑھائی ہو کریئر میں سفلتا ہو سب ہی مشکلیں آپ کے جیون کی دور ہونے لگتی ہیں لیکن گائے کو روٹی دیتے وقت من میں ایسا کوئی بھاونا لگا کر نرکھیں کہ ہم روٹی کھلاتے ہیں یا پھر ہم بہت بڑے دانی ہیں انیتہ اس ستھیتی میں پنی پھل کی پرابتی ہونا سنشے والی ستھیتی دیتا ہے گائے کو روٹی کھلانے سے نیم سے برکت کے علاوہ آپ دیکھیں گے دھن سمپتی میں دنوں دن بڑھوتری ہونے لگتی ہے اور آپ کے گھر کے گرہ دوشوں سے آپ کو مکتی ملتی ہے اگر آپ کے بھی گھر میں دھن کی کمی ہے تو آپ کو یہ اپائے ضرور کرنا چاہیے کسی بھی دن کریں اگر ساون کا پوتر مہینہ ہے تو ہر دن شب ہے آپ جس دن چاہے اس دن سے کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے اس اپائے کو کرنے سے آپ کے گھر سے دھن کی کمی بلکل جھٹ سے دور ہو جاتی ہے تو یہ اپائے آپ ضرور کر لیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا دوستوں کو شیئر ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور بتائیے گا تاکہ آنے والے نالج بل ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اور دوستوں سچے دل سے کمنٹ باکس میں جے گو ماتا اوشی لکھیں دوستوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد